نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انکا لرسول اللہ واللہ یعلم انکا لرسوله واللہ یشہد ان المنافقین لکازبون اتخذوا ایمانهم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانو یعملون ذالک بئنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علا قلوبهم فهم لا يفقهون صدق اللہ العزیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحد نقدتم من لسانی یفقهون قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطل ورزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین آج ہم اللہ کے نام سے سورہ منافقون کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں مدنی صورتوں کے جس گروپ کا ہم اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں وہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کے چھٹے گروپ سے متعلق ہیں اور اس میں کل دس صورتیں ہیں سورہ حدیث سے شروع ہو کر سورہ تحریم تک یہ دس مدنی صورتیں میں نے بارہا عرص کیا ہے کہ صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ قرآن مجید میں سب سے بڑا گلدستہ ہے مدنی صورتوں کا کسی اور مقام پر تعداد کے اعتبار سے اتنی صورتیں جمع نہیں ہیں یک جا نہیں ویسے حجم کے اعتبار سے تو پہلا جو مجموعہ ہے چار صورتوں کا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ اگرچہ تعداد میں چار ہیں لیکن یہ کہ ان کا حجم جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ سوہ چھ پاروں پر یہ چار صورتیں جو ہے پھیلی ہوئی ہیں یہ دس صورتیں ہیں اگرچہ پارے تقریباً سوہ پارے کے لگ بھگ جو ہے اس کا حجم بنتا ہے ان صورتوں کے بارے میں میں نے کئی امور کے جو ان میں قدر مشترک کی حیثیت لگتے ہیں بار بار بیان کیے ہیں اس لیے کہ اس گلدستے میں سے چھ سورتیں ہم پڑھ چکے ہیں یہ ساتھوی صورت ہے جس کا آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں تو تقریباً ہر صورت کے آغاز میں میں نے کچھ بنیادی باتیں دہرائی ہیں ان میں سے صرف ایک بات کو آج دوبارہ تازہ کیجئے کہ ان صورتوں کا خطاب مسلمانوں سے ہے بحیثیت امت مسلمہ ان میں براہ راست خطاب جو ہے کفار سے نہیں ہے مشرقین سے نہیں ہے اہل کتاب سے نہیں ہے یہود سے نہیں ہے نصارہ سے نہیں ہے سوائے ایک ایکسپشن کے جو میں ارز کر چکا ہوں پچھلی صورت یعنی صورت جمعہ میں ایک بالواستہ خطاب آیا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ حَادُوا اِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّمُ الْمَوْتَئِنْ كُنْتُمْ اس آیت کے سوا بالواستہ خطاب بھی کہیں نہیں ہے تو کفار خواب مشرقینِ عرب میں سے تھے یا کفار جو اہلِ کتاب میں سے تھے یہود میں سے یا نصارہ میں سے ان سے ان صورتوں میں خطاب نہیں ہے ان کا ذکر اگر ہے تو وہ صرف بطور نشانِ عبرت کہ یہ سابقہ امتِ مسلمہ یہود اور نصارہ اے مسلمانوں جس مقام پر آج تم فائز کیے گئے ہو اس مقام پر پہلے یہ فائز نہیں ہے دو ہزار برس تک اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کی نمائندگی اور توحید کی علم برداری کا شرف حاصل رہا ہے بنی اسرائی کو یہ معذول کیے گئے اور تم ان کی جگہ پر نصب کیے گئے لیکن ان کا جو اخلاقی اعتبار سے عملی اعتبار سے یا اعتقادی اعتبار سے فکری اور نظری اعتبار سے ان میں جو جو خرابیاں آئیں وہ گویا کہ تمہارے لیے ایک طرح کی پیشگی تنبیہ ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی کے طرز عمل کو اختیار کر لو جیسے کہ سابقہ سورت میں سورہ جمعہ میں بات آئی مثال اس قوم کی جو حامل تورات بنائی گئی تھی پھر اس نے اس کی ذمہ داریوں کو نہ نباہا ذمہ داریوں کو عداد نہ کیا اس قدر کسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا تو مبادہ اے مسلمانوں تم بھی کہیں یہی سورت اختیار کر لو کہ حامل قرآن بنائے جا رہے ہو لیکن اگر تمہارا طرز عمل بھی قرآن کے ساتھ وہی ہوا جو یہود کا ہوا ہے تورات کے ساتھ تو ظاہر بات ہے کہ پھر گویا کہ حکماً تم بھی انہی اسی درجے میں شامل ہو جاؤ تو جہاں بھی ذکر آیا ہے ہم یہ سورہ حدیث سے شروع کر چکے ہیں ہر جگہ میں نے نوٹ کر آیا کہ یہ یہود کا یا نصارہ کا ذکر جو ہے بطور نشان عبرت ان کی غلطیوں کی نشان دہی تاکہ مسلمان اس سے بچیں اصل خطاب ان سورتوں میں ہے امت مسلمہ سے اب اگلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ امت مسلمہ میں جو لوگ شامل ہیں قانوناً مسلمان ہونے کے اعتبار سے تو سب برابر ہیں لیکن اندرونی کیفیت کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے کوئی ان میں مومن صادق ہے سچا مومن پھر ایمان کے بھی درجات کتنے ہوگے ایک ایمان ابو بکر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق کا ہے علی برتضی کا ہے عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک ایمان ہے اور ایک عام مسلمان سچا مسلمان مخلص مسلمان ظاہر بات ہے کہ درجات کا فرق اور تفاوت تو رہے گا گر حفظ مراتب نہ کونی زندیقی چنانچہ اس کی مثال میں نے دی تھی کہ سورہ حدید میں جب یہ نقشہ کھینچا گیا ہے میدان حشر کا جسے ہم کہتے ہیں پل سرات اپنی عام اسطلاح میں کہ کوئی مرحلہ ایسا آئے گا جس میں اہل ایمان کا نور ایمان بھی ظاہر ہو جائے گا اور ان کے جو اعمال تھے ان کی نورانیت بھی نمائع ہو جائے گی ابھی میں نے مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں وہ آیتیں پڑھیں دوسری رکعت میں جس دن کہ تم دیکھو گے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے آگے اور داہنی طرف دوڑتا ہوا ہوگا تو میں نے اس کے زمن میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول سنایا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو نور ملے گا تو کسی کو تو وہ نور اتنا ملے گا کہ صرف اس کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی جیسے کہ ٹارچ کی روشنی ہوتی ہے کہ آپ اس سے پکڈنڈی پر اگر چل رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ جس کے پاس وہ ٹارچ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں تو بہت خوش قسمت انسان ہے وہ انہیری رات میں جو چل رہا ہے اور راستہ بھی مخلوش ہے تو جس کے پاس ٹارچ ہے وہ بڑا خوش قسمت ہے لیکن حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نور اتنا ہوگا کہ جیسے کہ مدینے میں ہو اور اس کا نور جو ہے وہ سنعا تک پہنچ رہا ہو یمن کے شہر سنعا تک تو یہ بھی یہ فرق و تفاوت ہوگا ایمان اور عامال سالحہ کے اعتبار سے مومنینِ صادقین کے مامین ان کے درجے ہوں گے ان کے رتبے اور مرتبے ہوں گے ان میں فرق و تفاوت ہوگا دوسرے درجے میں ان میں وہ لوگ ہیں جن کا ذکر آیا ہے سورہ حجرات میں کہ ان کے دل میں نہ ایمان ہے اور نہ ہی نفاق ہے قالتِ العراب و آمننا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيْعَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یہ بددو کہتے ہیں ان ایمان لے آئے نبی ان سے کہیے کہ تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اسلام لے آئے ہیں ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے البتہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو گے اس کی شان غفاری اور شان رحیمی کا یہ صدقہ ہے کہ اس حال میں بھی تمہاری اطاعت کو قبول کر لے گا چاہے دل میں ابھی ایمان اترا نہیں جاگوزی نہیں ہوا یہ ایک درمیانی کیفیت ہے جس کو میں زیرو لیول سے تعبیر کیا کرتا ہوں یہ نظرات نے جدید ریاضی پڑھی ہے ان کے لیے بہت سہولت ہے آپ کو معلوم ہے گراف پیپر کے اوپر درمیان میں زیرو اور ادھر جو ویلیوز چلتی ہیں پلس ون پلس ٹو پلس ٹری پلس فور پلس فائف اور بہن ہاتھ پہ مائنس ون مائنس ٹو مائنس ٹری مائنس فور مائنس فائف تو یوں سمجھئے کہ پلس جو ویلیو ہے یہ تو ہے ایمان مسمت طور پر ایمان کا متحقق ہونا قلب میں یہ مسمت ویلیو ہے مسمت قدر ہے اور اس میں فرق و تفاوت ہوگا پلس ون سے لے کر پلس انفینیٹی تک وہ انتہا تک چلا جائے گا اور مائنس ویلیو ہے مائنس ون مائنس ٹو یہ نفاق ہے یہ منافقت ہے اس کے بھی درجے ہو گئے تمام منافق بھی برابر نہیں تمام اہل ایمان بھی برابر نہیں ایک رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن عبی اور ایک رئیس المومنین تھے ابو بکر صدیق نزی اللہ تعالی عنہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ مائنس انفینیٹی پر کھڑا ہوا تھا اور در حضرت ابو بکر جو ہے وہ پلس انفینیٹی پر تھے لیکن یہ کے ویلیوز کو سمجھ لیجئے کہ پلس ون سے پلس انفینیٹی تک یہ ہے مصبت نومن مصبت ایمان اور مائنس ون سے مائنس انفینیٹی تک یہ ہے منافق درمیان میں ایک زیرو ویلیو آتی ہے کہ نہ تو دل میں ایمان ہے نہ نفاق ہے البتہ یہ ہے کہ انسان قانونی اعتبار سے مسلمان ہے میں نے یہ صرف تین چیزیں اس وقت بیان کی ہیں کہ مسلمانوں میں ظاہر بات ہے کہ یہ تینوں قسم کے طبقات موجود رہیں گے پہلے بھی تھے آج بھی ہیں ہمیشہ رہیں گے پہلے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں غالب اکثریت مومنین سادقین کی تھی کچھ ایسے بھی تھے قالت العراب آمننا قل لم تعملو ولیکن قولو اسلمنا کچھ منافقین بھی تھے پھر منافقین میں بھی درجے تھے وہ جو فارسی کا شعر ہے کہ نہ ہر زنزنستو نہ ہر مرد مرد خدا پنجنگوشت یقصہ نہ کر تو جیسے کہ ہر عورت عورت نہیں ہر مرد مرد نہیں تو فرق اور تفاوت ہوتا ہے تو منافقین کے بھی درجے بہت اور اہل ایمان کے بھی درجے بہت تو یہ وہ بات سمجھانے کی یہ ہے کہ در حقیقت ان صورتوں میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ یا تو مومنین صادقین کا ہے کہ اگر کوئی شخص واقعتاً سچا مومن بننا چاہتا ہے تو یہ میعارات ہیں ان کو پورا کرو جس کے لیے کہ سورہ حدید میں شروع کیا گیا آمنوا باللہ ورسولہی وَأَنْفِقُوا بِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَقْلَفِينَ فِي ایمان لا واللہ پر اور اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان لا نکا حق ہے اور خرچ کر دو اور کھپا دو اور صرف کر دو اور لگا دو اللہ کی راہ میں ان سب چیزوں میں سے جن میں اس نے تمہیں اختیار عطا فرمایا ہے خلافت عطا فرمائی ہے اسی کو تعبیر کیا سورہ صف میں کہ اہلِ ایمان اگر تم چاہتے ہو واقعتا جہنم سے چھٹکارا پانا اگر واقعتا جہنم سے چھٹکارا مطلوب ہے تو ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور کھپا دو اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانے بھی بات ایک ہی ہے سورہ حدیر کی اس آیت میں بھی وہ آیت نمبر ساتھ ہے اور یہاں سورہ صف کے اندر دوسرے رکو کی پہلی آیت فرق صرف یہ کہ وہاں لفظ انفاق آیا یہاں جہاد آیا اب انفاق کے لفظ کو بھی سمجھ لیجئے چونکہ آج کا جو ہمارے بحث شروع ہو رہی ہے یہ ہے نفاق کی بحث اور سورہ حدیر میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ مومنینِ صادقین کے فوراں بعد منافقین کا تذکرہ آگیا تھا وہ آیا مبارکہ اس دن اہل ایمان مردوں کے اور عورتوں کے آگے تو ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا وہ سارے کٹھن سے کٹھن مراحل جو ہیں وہ تیہ کر جائیں گے اس کی روشنی میں لیکن دوسری طرف اسی دن دیکھو گے تم کہ منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے درخواست کر رہے ہوں گے کہ ذرا ہمیں محلت دو رکو انتظار کرو ٹھہرو تمہارے نور سے ہم فائدہ اٹھا لیں نقتبس من نورکم ہمیں تو یہ نور نہیں ملا ہم دنیا سے خالی ہاتھ آئے تھے نہ دل میں نور ایمان تھا نہ نور اعمال و انفاق ہمارے پاس تھا نہ نور جہاد تھا لہذا ہم یہاں تہی دست ہیں ہمیں وہ نور نہیں ملا لیکن ذرا ہم لوگ ٹھہریں تیز تیز آگے نہ نکل جائیں جیسے کہ میں نے اس وقت بھی نقشہ کھے چاہتا وہی اندھیری رات اور کسی پگڈنڈی پر سے جانا ہے راستہ بالکل واضح نہیں ہے تو اگر کسی کے پاس لال ٹین ہے یا ٹارچ ہے تو دوسرے لوگ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی ذرا ٹھہرو میاں ہمیں بھی ذرا چلنے دو آنے دو اس لیے کہ ہمارے پاس تو کوئی روشنی نہیں ہے ہمیں بھی تمہارے ہی نور سے استفادہ کرنا ہے انظرونہ نقتبس من نورکم قیلرجعو وراکم فلتمسو نورا کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیشے کی طرف اور تلاش کرو نور فضور بابینہم بسور اللہ باب اور اتنے عرصے میں ان کے ماں بین ایک فصیل حائل ہو جائے گی حائل کر دی جائے گی جو آگے نکل گئے صاحب نور صاحب ایمان وہ ادھر گئے اور وہاں کیا ہے اللہ کی رحمت ہے باطنہو فیہ الرحمہ وظاہروہو جو باہر رہ گا ادھر رہ گے اس فصیل کے ظاہروہو من قبلِحِ العذاب عذابِ الٰہی کا نظور وہاں شروع ہو جائے گا وہ پکار کر کہیں گے یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ لَكُمْ مَعَكُمْ قَالُوا مَلَا اس آیت کا میں بھی بعد میں تفصیل سے تذکرہ کروں گا اس وصرف یہ اشارہ کرنا تھا کہ سورہِ خدید میں اہلِ ایمان کا انجام اور اس کے فوراً بعد اہلِ نفاق کا انجام منافقون کا انجام جس طریقے سے وہاں یہ دونوں بلکل ملحق ہو کر آئے تھے اسی طرح جب ان مضامین کی اب شرح شروع ہوئی ہے تو سورہِ صف اور سورہِ جمعہ یہ ہے اہلِ ایمان کا معاملہ جہاد اور قتال اور اللہ کی نسرت اللہ کی رسول کی مدد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں بنیان مرسوس بن کر قتال کرنا جان ہتے لی پر رکھ کر میدان میں آ جانا یہ سورہِ صف کا مضمون ہے تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے لَيُزْهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّ اور اسی کا باطنی پہلو کیا ہے قرآنِ مجید کے ذریعے سے تذکیہ بھی ہو رہا ہے ایمان کی تقویت ہو رہی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ جو اندرونی کیفیات ہیں ایمان کی وہ حاصل کی جا رہی ہے تو وہ دونوں صورتیں مل کر گویا کہ یکجا ہو کر وہ اہلِ ایمان کا نقشہ کھیش دیا گیا اب اس کے بلکل کنٹراسٹ کے طور پر اب جو منافقین ہیں جیسے کہ عربی کی کہاوت ہے تَعْرَفُ الْأَشْيَاؤُ بِعَسْدَادِهَا جو زد ہوتی ہے چیزیں ایک دوسرے کی بلکل مخالف ان کے حوالے سے آپ کسی شئے کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں دن کی حقیقت رات کے حوالے سے سمجھ میں آتی ہے کہ دن کی سے کہتے ہیں اگر ہمیشہ دن ہی رہتا تو آپ کو سمجھ میں نہ آتا دن کی سے کہتے ہیں جب رات آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دن تھا یہ رات ہے اور رات کی حقیقت دن کے مقابلے میں معلوم ہوتی ہے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے تو تَعْرَفُ الْأَشْيَاؤُ بِعَسْدَادِهَا جو زدین ہوتے ہیں ایک دوسرے کے مخالف بلکل اور متضاد چیزیں وہ ایک دوسرے کی حقیقت کو زیادہ اوجاگر کرتے ہیں اب منافقین کا کردار اور ان کا معاملہ یہ ہے سورہ منافقون کا مصمون اور یہ قرآن مجید میں اس اعتبار سے منفرد صورت ہے اگرچہ نفاق اور منافقین کا تذکرہ قرآن مجید کی جو طویل مکی صورتیں ہیں ان میں بڑی تفصیل سے آیا ہے سورہ نساء میں بہت تفصیل سے ان کا تذکرہ ہے سورہ توبہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہے سورہ احضاب میں ذکر ہے سورہ نسا میں تو میں نے ارز کیا کہ اس کے تو پورے تانے بانے کے اندر بنا ہوا ہے لیکن ایک سورت پوری مکمل نفاق کے بارے میں اور منافقت کے بارے میں اور کل گیارہ آیات اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا اجاز ہے کہ اس پورے اس موضوع کو ان گیارہ آیات میں سبوں لیا گیا ہے اور اس میں اگر ایک لفظ آپ لہن میں رکھیں کہ قرآن مجید اسے ایک مرض سے تعبیر کرتا ہے یہ ایک بیماری ہے روگ ہے نفاق جو ہے یہ ایک بیماری ہے فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَوَا ان کے دلوں میں ایک روگ تھا اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا ہے اضافہ کر دیا ہے اللہ کی سنت یہی ہے جو سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے اس کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے جو کجی کو اختیار کرتا ہے جیسے سورہ صفح میں آپ نے پڑھا جنہوں نے اس نفاق کے مرض کو اپنے دل میں پال لیا اللہ نے ان کے مرض ہی میں اضافہ کر دیا فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُمْ اَرَضَا وَلَهُمْ عَضَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَالُوا يَكْذِبُونَ یہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی آیت ہے اکثر و بیشتر حضرات کو یاد ہوگی ان کے دلوں میں ایک روگ تھا اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا تو وہ مرض کے بارے میں جتنی اسطلاحات ہمارے ہاں ہیں کیونکہ میں نے بھی میڈیسن کا مطالعہ کیا ہے باقی وہ اسطلاحات جو ہیں وہ سب لوگ جانتے ہیں مرض کے زمن میں ایک تشخیص کہتے ہیں کہ اس مرض کا اصل سبب کیا ہے پھر علامات ہوتی ہیں سمٹمز کیا ہیں پھر یہ کہ اس کا پروگنوشس کیا ہے یعنی نتیجہ کیا ہے انجام کیا ہے اگر اس کا علاج نہ ہو سکا تو اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے آیا یہ مرض معمولی مرض ہے خود بخود بھی زائل ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ یا یہ کہ یہ انتہائی محلک مرض ہے اور اس کی تباہکاری جو ہے اس درجے کی ہے اس کو پروگنوشس کہتے ہیں ہماری میڈیکل اسطلاح کے اندر پھر یہ کہ اس مرض کے ازالے کے سلسلے میں بھی دو چیزیں ہمیشہ آتی ہیں ایک تو یہ کہ اس مرض کا اگر واقعتاً کسی شخص پر حملہ ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے اسے ہم کہتے ہیں کیوریٹیو ٹریٹمنٹ کہ مرض ہو گیا ہے تو اب اس کے ازالے کے لیے ہمیں کیا عدویات ہیں کیا اس کے لیے جو تدابیر ہوگی کہ مرض زائل ہو جائے اور ایک ہوتا ہے پریونٹیو ٹریٹمنٹ کہ اس مرض کوئی دوک تھام کے لیے کہ اس مرض کا آغاز ہی نہ ہو اس کا بچاؤ جو ہے جس کو حفظان صحت آپ کہتے ہیں کس طور سے اس مرض سے بچا جا سکتا ہے یہ پانچوں چیزیں بلکہ یہ کہ اس میں چھٹی چیز اور شامل کیجئے کہ مرض کے مراحل اور مدارج بھی ہوتے ہیں جس میں سے ایک تو خاص طور پر بہت معروف ہے ٹی بی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا یہ ٹی بی کی فرد سٹیج ہے یہ ٹی بی کی سیکنڈ سٹیج ہو گئی ہے اب یہ ٹی بی کی تھرڈ سٹیج ہے تھرڈ سٹیج پر جو پہنچ جاتا تھا آج کل تو خیر بہت سی نئی دوائیں ایجاد ہو گئی ہیں اور یہ معاملہ جو ہے اتنا زیادہ اب تشویشناک نہیں رہا ہے لیکن یہ کہ جس وقت تک کہ ہم پڑھ رہے تھے اس وقت تک بھی صورت یہ تھی کہ تھرڈ سٹیج کو جو شفت پہنچ چکا ہو اب اس کے بارے میں یہ امید کم ہوتی تھی کہ اسے کامل صحت ہو سکے گئے تو یہ بھی سٹیجز ہیں امراض کے تو اس مرض نفاق کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ گیارہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس مرض کی تشخیص اس کے مدارج و مراحل اس کی علامات اس کی ہلاکت خیزی اور پھر یہ کہ اس کا علاج اور اس سے بچاؤ کی تدابیر یہ چھے کے چھے انوانات آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب ہم اس سروع مبارکہ کی ایک ایک آیت کا متعلق کریں گے تو یہ تمام انوانات ذہن میں جمال لیجئے گا اس کے تحت اس مرض نفاق کے بارے میں کل معلومات اس سورہ مبارکہ کے گیارہ آیات میں ہمیں مجھ جائیں گے لیکن آج اثر میں میں یہ چاہتا ہوں کہ نفاق کا لفظ چونکہ عام طور پر ہماری گفتگووں میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں کچھ تعارفی اور تمہیدی باتیں جو ہیں آج آپ حضرات اچھی طرح نوٹ کر لیں دیکھئے نفاق کی جو عام فہم ایک تعبیر ہے جو عام انسان سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جو کہنے کو تو مسلمان ہے حقیقت میں مومن نہیں ہوتا یہ ایک عام فہم سی تعبیر ہے جس کے لیے سورہ بقرہی کے دوسرے روکو کے الفاظ جو ہیں وہ اکثر چونکہ حضرات جو بھی کوئی دینی مزاج رکھتے ہیں بہرحال وہ حصہ تو پڑھا ہوتا ہے یاد ہوتا ہے اکثر لوگوں کو مشتہل ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ یہ گویا کہ دوسرا رکو جو ہے اس کی پہلی آیت یہ ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر درہ حالے کہ حقیقتاً وہ مومن نہیں ہیں وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو بھی اور اہل ایمان کو بھی مگر نہیں دھوکہ دیتے مگر صرف اپنے آپ کو لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے یہ آیہ مبارکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حضرات اس درس میں شریک ہیں ان میں سے اکثر حضرات کو یاد ہوگی یاد نہ ہو تو اس کا مضمون مستحضر ہوگا یہ گویا کہ ہمارے ذہنوں میں نفاق کے بارے میں اس کی دیفنیشن کہہ لیجئے یا اس کا تعارف جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں سب تھے اب ذرا گہرائی میں سمجھئے یہ کیفیت دو طرح کی ہو سکتی ہے اس کے لیے اب اسطلاحات کو اچھی طرح سمجھئے جن کے حوالے سے بات سمجھ میں آئے گی یا تو یہ کیفیت غیر شعوری ہوگی اور یا یہ کیفیت شعوری ہوگی ایک تو شعوری طور پر انسان دھوکہ دیتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں نہ اسلام نایا ہوں نہ میں نے دین و ایمان کو قبول کیا ہے لیکن کسی سبب سے وہ جاسوس بننا چاہتا ہے یا کوئی اور غرض و غائت اس کی ہے تو بالکل شعوری طور پر وہ دھوکہ دیتا ہے ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کی نعمت اسے میسن ہوئی ہی نہیں یہ ہے شعوری منافق ارادی منافق اس کا ارادہ ہے نفاغ کا یہ اپنے نفاغ کو خوب جانتا ہے پہچانتا ہے اور ایک وہ شخص ہے جو جانتا نہیں ہے کہ میں منافق ہوں وہ اپنے تئی مسلمان سمجھتا ہے وہ متنبہ نہیں اپنے نفاغ پر یہ دو قسمیں ہیں نفاغ کی پہلی قسم جو ہے اور ہمارے ذہنوں میں مغالطہ یہ بیٹھا ہوا ہے کہ منافق وہی ہوتا ہے کہ جو واقعہ تن اپنے دل سے اور جان بوجھ کر دھوکہ دے رہا ہوتا ہے مسلمانوں کو لیکن واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا اور احادیث کا اور صیرت نبوی کا اور تاریخ کا متعلق کریں تو معلوم ہوگا کہ اس قسم کا نفاغ جسے میں شعوری نفاغ کہہ رہا ہوں اشازو کل معدوم کے درجے میں ہے لیکن بہت کم نہ ہونے کے برابر قرآن مجید میں جو تفصیل سے بحثیں آئی ہیں نفاغ کی وہ غیر شعوری نفاغ ہیں وہ وہ نفاغ ہے جس پر خود انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میں منافق ہوں وہ اپنے آپ کو مسلمان سواج رہا ہوتا ہے اسے شعور نہیں ہوتا ولیکن لا یشعورون انہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہوتا یہ ہے اصل میں سب سے اہم نقطہ کہ اس کو اکثر و بیشتر لوگ نہیں سمجھتے لیکن اس کو میں اب چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کے حوالوں سے آپ کے سامنے رکھوں دیکھئے پہلی قسم کا نفاغ جسے میں نے کہا ہے کہ وہ شعوری نفاغ ہے اس کی مثال مثلا سورہ آل عمران میں آئی ہے اہل کتاب یہود کے ایک گروہ نے یہ سازش کی آپس میں ایک معاملہ تیہ کیا کہ ایسے کرو کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ اعلان کر تو ہم ایمان لے آئے اس چیز پر کہ جو اہل ایمان پر نازل کی گئی یعنی قرآن مجید پر ہم ایمان لے آئے اور دن کے آخری حصے میں جا کے مرتد ہو جاؤ کفر کرو شاید کہ یہ بھی لوٹ آئے اب اس پوری آیت کو سمجھئے یہ سازش تھی کہ اہل ایمان کی ایک دھاک بنگ چکی تھی کہ ایمان ایسی شعہ ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ اسے قبول کر لے چاہے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیئے جائیں وہ دست مردار ہونے کے لئے تیار نہیں ہو وہی بات کہ جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی قسمت بدل دی وہ جو اقبال نے کہا کہ دگرگو کرد تقدیر عمر را وہ بات کیا تھی کہ فاطمہ بن تخطاب حضرت عمر کی ہمشیرہ نے جو زوجہ محترمہ تھی حضرت سید ابن زید کی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو انہوں نے جب یہ الفاظ کہے کہ عمر اب تو چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو جان سے مار دو اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں بس یہ وہ عظیمت تھی بہن کی کہ جس نے حضرت عمر کو سوچنے پر مجبور کر دی اب یہی ایک مثال ہے کہ اہل ایمان کی وہ دھاک بند گئی تھی کہ جو بھی ایمان لے آئے چاہے اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں اسے زندہ جلا دیا جائیں دہکتے انگاروں لٹا دیا جائیں گھر بار چھوڑنے کا حکم دے دیا جائیں ہجرت کرنے کا فرمان آ جائیں یہ ایمان کے دامن سے اپنے آپ کو علیدہ نہیں کر دیں یہ جو دھاک بند گئی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اب انہوں نے سادش کی ایسا کرو صبح ایمان لے آو اعلان کرو ہم ایمان لے آئے اور میں اب یہ باقی خانہ پوری کر رہا ہوں اپنے خود فکر اور سوچ سے کہ اس سادش میں لازم ان یہ چیزیں بھی شامل ہوگی کہ سارا دن محمد کی صحبت میں رہو صلی اللہ علیہ وسلم خوب قریب رہو بیٹھو گفتگو کرو شام کو مرتد ہو جاؤ کہ نہیں صاحب ہم تو قریب سے جا کر دیکھا ایک کچھ نہیں دور کے ڈھول سوانے ہیں ہم نے تو قریب جا کر دیکھ لیا ہے تو کوئی خاص بات نہیں ہے یہ خامخہ لوگ جو ہیں دور سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کے دنوں میں تو ریب اور شک کی کیفیت تم پیدا کرید ہوگے بڑے بن بن کر بیٹھو گے حضور کے پاس گفتگو کرو گے بڑی توجہ سے بات سنو گے تو جب شام کو مرتد ہوگے انکار کرو گے تو کچھ نہ کچھ لوگ سوچنے پر آمادہ ہو جائیں گے پھر یہ لوگ آئے تھے بڑے سمجھدار لوگ ہیں چودری لوگ ہیں بڑے عالم لوگ ہیں اہلِ کتاب میں سے بڑے خلوص کے ساتھ آئے تھے دیکھئے کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاد اور اکرام کر رہے تھے اور عدب کر رہے تھے اور انہوں نے اب شام کے وقت جو ہے جو کفر کیا ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ بات انہوں نے دیکھی ہوگی جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے انسان کی طبی کمزوری ہے کہ بری بات کو وہ فوراً قبول کرتا ہے اچھی بات کو جو ہے اگر کسی کے بارے میں کوئی اچھی بات آپ کہیں گے تو آدمی قبول کرنے میں دست دفعہ کہہ گا ہو سکتا ہے آپ کو مغالطہ ہوا ہو یوں بات نہیں ہوگی لیکن کسی کے بارے میں بری بات کہی ہے یہ فوراً ہاں ہوگا یہ ایسا ہی ہوگا اس لیے کہ یہ کچھ طبی کمزوری ہے انسان اس طبی کمزوری سے صحابہ اکرام بھی بالکل لیہ محفوظ نہیں تھے مومنین صادقین تھے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تحمت لگائی ہے منافقین نے تو کچھ سچے مومن بھی اس روح میں بہ گئے تھے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدہ کرنے میں اور دشمنوں کی حجر کرنے میں ان کا وہ مقام ہے وہ بھی اس کے اندر شریف ہو گئے یہ ایک طبی کمزوری ہے تو ایک یہ سازش کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے وَقَالَ قَائِفَةٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ اسی کی ایک مثال سورہ مائدہ میں بھی ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں آیت نمبر اکسٹھے والے بلو یہ دیکھئے آیت نمبر اکسٹھے سورہ مائدہ کی وَإِذَا جَاؤُكُمْ قَالُوا آمَنَّا جب یہ لوگ تمہارے پاس آئے تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے حالانکہ وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور نکلے بھی کفر کے ساتھ یعنی ان کا داخل ہونا بھی کفر کے ساتھ تھا اسلام کے ساتھ نہیں تھا ایمان کے ساتھ نہیں تھا کوئی ست ہی صیح ایمان بھی انہیں اس وقت نصیب نہیں تھا وَكَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرَ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وہ کفر ہی کے ساتھ داخل ہوئے تھے تمہاری محفل میں مجلس میں اور اسی کے ساتھ نکل گئے وَاللَّهُ عَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے وہ چھپا رہے تھے یعنی کتمان جو ہے قَتَمَا يَكْتُمُوا چھپانا یہ جان بوچھ کر ایک چھپانا تھا ان کا کہ ایک سازش تھی اور اس سازش کے تحت انہوں نے اپنے ایمان اور اسلام کا اعلان کیا حالانکہ انہیں خوب معلوم تھا کہ ہم صرف دھوکہ دے رہے ہیں بنا رہے ہیں اس میں ان کا کوئی شک اور شبہ جو ہے اس بارے میں اپنے بارے میں موجود نہیں تھا تو یہ دو مقامات ہیں قرآن مجید کے کہ جن سے یہ شعوری نفاق یا ارادی نفاق اس کی ہمیں مثال ملتی ہے اور تاریخ میں آپ یوں سمجھئے اہم کریم مثال جو ہے وہ ان دو یہودیوں کی ہے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اڑھا نہ صرف اسلام بہت بڑے اولیاء اللہ اور زاہد اور عابد انسان ان کو سمجھا گیا اور وہ مدینے میں آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اتھر کو قبر سے نکال کر لے جانے کے لئے ظاہر بات ہے انہیں تو بالک تھا کہ ہم کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں انہوں نے اسلام ایک لحظے کے لئے بھی قبول نہیں کیا وہ آئے تھے سادش کے طور پر اور وہ شامل ہوئے اور انہوں نے اپنے زہد کا اور تقوی کا اور اپنی للہیت کا اور نیکی کا اور عبادت گزاری کی اتنی دھاک بٹھا دی پورے ماشرے کے اندر کہ وہ لوگ سمجھتے تھے وہ تو بالکل تارک الدنیا اور اللہ سے لو لگانے والے عابد و ظاہد لوگ ہیں لیکن یہ کہ پردہ جو کھلا وہ یہ تھا کہ اندر یہ اندر سرنگ کھوتے چلے جا رہے تھے اور رات کو سرنگ کھوتے تھے اور وہ اپنی جھولیوں میں بھر بھر کا ریت جو ہے لاکر مٹی باہر پھینک رہے تھے کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے قریب پہنچ رہے ہیں اسی کی مثال آج کی دنیا میں ہوگی اور یہ آپ کو خبریں ملتی رہتی ہیں خاص طور پر بارڈر ایری آز میں ابھی سندھ میں بھی ایک شخص پکڑا گیا تھا جس کا کیا اخبارات میں تذکرہ ہوا کوئی ہندو جاسوس بن کر مسلمانوں میں رہ رہا ہے ہندوستان کا کوئی بھارتی ہندو ہے اب ظاہر بات ہے وہ جب آئے گا خطنا کر آکے آئے گا داڑھی رکھ کر آئے گا وہ نماز سیکھ کر آئے گا کچھ قرآن پڑھ کر آئے گا اور ایسا ہوا ہے کہ بارڈر ایری آز کے اندر کوئی شخص بحثیت امام مسجد کئی سال تک کسی مسجد میں رہا اور بعد مالوہ کہ وہ ہندو تھا اور وہ بھارتی ایجنٹ تھا اور بھارت کا جاسوس تھا اور اس نے در حقیقت یہ سارا بحروف یوں ہے اخطیاء کیا تو یہ میں نے دو مثالیں دے دیں اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص کس حال میں ہے مسلمان جب اسے دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے وہ کلمہ شعادت بھی پڑھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں امامت کرا رہا ہے یا اتنا عابد و زاہد ہو گئے آئے کہ پورے مدینے کے لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے تو انہیں مسلمان سمجھا جا رہا ہے اور وہ اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں درہا حالے کہ انہیں خود معلوم ہے کہ ہم نے ایک لہزے کے لیے بھی اسلام کو قبول نہیں کیا یہ جتنا عرصہ ان کا راہ ہے یہ در حقیقت شعوری نفاق ہے اب بھی ہمارے ہاں اس قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں لیکن وہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہوں گے وہ ہوں گے ایسے ہی کوئی جاسوس کہیں باہر سے کوئی آیا ہوا کوئی ففت کولمسٹ کوئی ایجنٹ کوئی وہ رشیان ایجنٹ ہو کہیں اور کا ایجنٹ ہو مسلمان بنا ہوا ہو اس طرح کے لوگ یہ ہے شعوری نفاق اصل میں جس نفاق کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور سورہ منافقون میں جس نفاق کا ذکر ہے وہ یہ نفاق نہیں ہے وہ نفاق ہے غیر شعوری نفاق وہ غیر شعوری نفاق کہ جس میں اس شخص کو خود یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں منافق ہوں اور یہ ہے وہ چیز در حقیقت کہ جو ہم میں سے ہر شخص کے سمجھنے کی شئے ہے اس لیے کہ ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں اکثر اور بیشتر کہ ہم سے نفاق کا کیا سروکار ہم سے کیا تعلق منافق تو گویا کہ کوئی اور ہی مخلوق ہوتی ہے کوئی اور ہی لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں تو میں اس کے سلسلے میں دو واقعات صحابہ کے اور دو میں اور آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ نانا چاہتا ہوں تاکہ ہم میں سے ہر شخص کے کان کھڑے ہو جائیں کہ ہمیں اپنے بارے میں کبھی بھی اس مغالطے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سے منافقت کا انفاق کا کیا سروکار ہم سے کوئی تعلق نہیں یہ مغالطہ بہت بڑا ہے سب سے پہلی بات سنیئے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بانہو کا واقعہ حضرت حنزلہ کا واقعہ بہت بشہور واقعہ ہے اپنے گھر سے نکلے عجیب کیفیت ہے انساری صحابی ہیں بڑے سچے پکے وہ من حنزلہ غالباً وہی ہیں جنہیں غسیلِ ملائکہ کہا گیا ہے جو جنگ کے وقت جس وقت پکار آئی ہے کہ نکلو وہ اس وقت انہوں نے اپنے بیوی سے ہم بستری کی تھی پکار آئی ہے اسی حالت میں دوڑے ہیں نکلے ہیں اور اسی حالت میں شہید ہو گئے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ ان کو غسل جو دیا ہے غسلِ جنابت وہ فرشتوں نے دیا ہے ان کے شہادت کے بعد غسیلِ ملائکہ کہلاتے ہیں جنہیں کہ غسلِ جنابت ملائکہ نے دیا ہے شہادت کے بعد وہ حنزلہ ہیں لیکن وہ شدتِ احساس کی کیفیت ہے کہ گھر سے نکلے ہیں نافقہ حنزلہ نافقہ حنزلہ نافقہ حنزلہ نافقہ حنزلہ کہتے جا رہے ہیں حنزلہ تو منافق ہو گیا حنزلہ تو منافق ہو حنزلہ تو منافق ہوں اور حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا حنزلہ کیا کہہ رہے ہو کہہ رہے ہو کہہ رہے ہو کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں جب میں حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے جب میں اپنے گھر میں آ جاتا ہوں تو کیفیت نہیں رہتی تو یہی تو نفاق ہے ہمارے دل کی اندر یہ زمین یہ زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے یہ دل کی کیفیت بدل جاتی ہے یہ منافقت ہے حضرت ابو بکر چاہتے تو خود بھی ان کی تسلی کرا دیتے لیکن حضرت ابو بکر نے بڑی حکمت سے کام لیا فرمایا کہ حنزلہ یہ بات تو میں اپنے بارے میں بھی محسوس کرتا ہوں تو آؤ کے چلیں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل کر معاملہ سمجھ اب حضور کی خدمت میں آئے اور وہاں جب یہ معاملہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنزلہ یہ تو این ایمان ہے جسے تم نفاق سمجھے بیٹھے ہو اگر تمہاری وہ کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے اگر مستقل ہو جائے تو تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مصافہ کرنے لگے وہ کیفیت دائم نہیں رہ سکتی فَإِنَّهَا يَا حَنزَلَةُ سَاعْتًا فَسَاعْتًا وہ کیفیت جو ہے حنزلہ وہ تو کبھی کبھی میسر آتی ہے وہ جو میری صحبت میں میسر آتی ہے تمہیں کیفیت وہ دائم نہیں ہو سکتی لیکن یہ تمہارے اندر جو احساس پیدا ہوا ہے در حقیقت یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے کہ تم ہر وقت اپنی باطنی کیفیات کا جائزہ لے دے رہتے ہو کہ اس وقت میری باطن کی کیفیت کیا ہے در حقیقت یہی گویا کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہارا ایمان کے ساتھ کتنا تعلق خاطر ہے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ تو اپنے آپ کو معمون اور محفوظ نہیں سمجھتے تھے نفاق سے انہیں اندیشہ رہتا تھے اور اس سے بھی بڑا معاملہ حضرت عمر کا ہے مشہور واقعہ ہے کیونکہ یہ درس میں نفاق پر دے رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں لسٹ ہو جائیں یہاں پر مشہور واقعہ ہے کہ غزمہ تبوک سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ منافقین نے حملہ کیا تھا ایک تنگ درے میں سے گزرنا تھا حضور کو جہاں پر کہ کوئی بڑی فارمیشن فوج کی نہیں گزر سکتی بس وہ ایک ہی جس کو آپ کہتے ہیں ایک کولم ایک ایک آدمی ہی گزر سکتا تھا یا ایک ایک سواری وہاں پر کچھ منافق چھپ چھپ کر بیٹھ گئے اور رات کا وقت جب حضور کی سواری وہاں سے گزر رہی تھی اوٹ نہیں آپ کا اوٹ یا اوٹ نہیں اس وقت وہ لوگ آئے اور ان کے ہاتھ میں ہتھیار تھے اور انہوں نے حملہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا عادہ تھا یہ منافقین تھے مو پر ڈھاٹے باندے ہوئے تھے انہوں نے جیسے ڈاکو ہوتے ہیں وہ اپنی آئیڈنٹیٹی کو چھپاتے ہیں کہ ہمیں پہچان نہ لیا جائے بہرحال اس وقت جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند آدمی تھے انہوں نے ان کو مار مار کر وہاں سے بھگایا ہے تو کسی کو پہچانا نہیں جا سکا لیکن حضور نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے نام بتا دی کہ یہ فلاں 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 لوگ تھے لیکن ساتھ کہہ دیا کہ اے حضیفہ یہ میرا راز ہے تمہارے پاس اس کو کسی کو بتانا نہیں ہے اب یہ بات صحابہ میں مشہور ہو گئی صاحب و سرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حضرت حضیفہ کا نام پڑ گیا یہ حضور کے رازدار ہیں حضور کا ایک راز ان کے پاس ہے حضور نے کچھ منافقوں کے نام ان کو بتا رکھے یہاں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ چونکہ نفاق کوئی لیگل انٹیٹی نہیں ہے لہذا کبھی بھی کسی شخص کو معین کر کے اس کے لیے لفظ نفاق یا منافق استعمال نہیں کیا گیا منافق جو ہے فر آل لیگل پرپزز وہ ایک مسلم شمار ہوتا ہے مسلمان ہے مسلمان معاشرے کا فرد ہے جس کی آخری حدیعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عبی کی نواز جنادہ بھی پڑھائی ہے اس کو بھی آخری وقت تک قانونی اعتبار سے مسلمان قسلیم کیا ہے اس لیے کہ منافق مسلمان ہیں جیسا کہ میں نے ارس کیا امت مسلمان میں یہ مختلف شیڈ ہیں پلس انفینیٹی سے لے کر مائنس انفینیٹی تک یہ سب ہوگے مسلمان قانوناً مسلمان ہوگے وہ چاہے وہ مومن ہیں چاہے منافق ہیں چاہے وہ بین بین کی کیفیت ہے کہ نہ مصبت طور پر ایمان متحقیق ہے اور نہ منفی طور پر نفاق جو ہے موجود ہے لیکن یہ سب مسلمان شمار ہوئے تو حضور نے اس قدر راستداری کا معاملہ رکھا ہے کہ نام کسی کا نہیں بتایا اب حضرت عمر نے ایک دفعہ حضرت حضیفہ سے پوچھا دیکھئے کس قدر تشویش رہی ہوگی حضرت عمر کو فرماتے ہیں اُن شدوکا یا حضیفت باللہ اے حضیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کہیں میرا نام تو ان میں نہیں تھا جو نام بتائے تھے حضور اپنے منافقین کی یہ دو واقعات ذہن میں رکھئے اور پھر دیکھئے کہ کیا فرق و تفاوت ہے ہم کس طرح اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے کیا سروکار کہاں نفاق کہاں ہم ہم سے کیا تعلق کہاں یہ ہے کہ ایک حضرت عمر جو صحابہ اکرام میں نمبر دو پر ہیں اہل سنت کو اس میں کوئی شک اور شبا نہیں ہے حضرت حضیفہ انصار میں سے بہت چوٹی کے صحابہ میں سے حضرت حنزلہ لیکن یہ کہ ان دونوں کو اپنے بارے میں اندیشہ ہو رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں سن لیجئے نفاق کے بارے میں آپ نے فرمایا ما خافہو اللہ مومنن وما امنہو اللہ منافقن نفاق کا خطرہ اور اندیشہ رہتا ہے صرف مومن کو اور نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق جس نے یہ سمجھا کہ میں محفوظ ہوں گویا کہ وہ منافق ہیں اور جس کو بھی اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں نفاف کا حملہ مجھ پر نہ ہو جائے کہیں میں منافقت میں کہیں جو ہے اپنا قدم نہ رکھ دوں کہیں وہ روگ جو ہے وہ مجھے نہ لاحق ہو جائے کہیں اس کی چھوٹ مجھے نہ لگ جائے وہ اس سے بچ کر رہنے والا ہے تو فرمایا مَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقُن وَمَا خَافَهُ إِلَّا مُنِنُ اور ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ ایک منافق سے بھی جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اسے احساس تو ہوتا ہے کہ میں نے برا کام کیا لیکن احساس کی کیفیت ایسی ہوتی جیسے کسی کے ناک پر ایک مکھی بیٹھ گئے اس نے یوں کر کے اڑا دیا بس اتنا احساس احساس تو ضرور ہوا آپ کی ناک پر مکھی بیٹھیں ناگوار تو گزرتی ہیں اس کے بعد آپ درہ ہاتھ کا جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں مکھی ہو جاتی وہ اتنا ہی ہے اور ایک مومن سے جب خطا ہو جاتی ہے گناہ کا صدور ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا اس کا احساس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص پہاڑ تلے آگیا ہو پہاڑ اس کے اوپر آگیا ہو اتنا اس کے آساب کے اوپر بوجھ ہوتا ہے یہ ہے وہ کہ جو شخص منافق ہے اس کو بھی احساس ہوا برائی کا لیکن بس رفیق نہ اور ایک اور حدیث جو پچھلے دنوں جب میں نے استحقام پاکستان کتاب لکھی ہے پھر اس پر تقریریں ہوئی ہیں جمعوں میں بھی اور عام جلسوں میں بھی میں نے ان حدیثوں کا کئی مرتبہ حوالہ دیا ہے حدیث متفق علیہ مسلم اور بخاری دونوں کی حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق سلاس منافق کی تین نشانیاں ہیں اذا حدیثہ کاملے با جب بات کرے جھوٹ بولے وَإِذَا وَعَدَا أَخْلَفَا جب بات کرے خلاف عرضی کرے وَإِذَا أَتُّا مِنَا خَانَا اور جب بھی وہ امین بنایا جائے خیالت کرے اور اس کے بعد مسلم کی روایت میں الفاظ آئے ہیں وَإِنسَامَا وَصَلَّا وَزَعَمَانَّهُ مُسْلِمٌ چاہے ایسا شخص نماز پڑتا ہو روزہ راختا ہو اور پورا ذوم رکھتا ہو پورا خیال اپنے بارے میں رکھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں لیکن اگر یہ تینوں اس کے اندر موجود ہیں تو وہ ملافق تو معلوم ہوا کہ بغیر اس کے شعور کے وہ تو اپنے آپ کو مسلمان سانج رہا ہے اسی کو بعض حضرات نے بعض اہل علم نے اسی حدیث کے حوالے سے نفاق کی دو قسمیں کی ہیں ایک نفاق عقیدے کا اور ایک نفاق عمل کا یہ نفاق عمل ہی اس کو قرار دیا گیا جھوٹ مولنا وعدہ خلافی کرنا خیانت کرنا آمانت کے اندر گویا کہ یہ نفاق عمل ہی ہے لیکن صرف نفاق عملی کہنے سے اصل میں ایک تاثر یہ قائم ہو جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی علیدہ شئے ہے نفاق نہیں ہے نفاق تو ہے لیکن اس کے اندر اس شخص کو احساس نہیں ہو رہا وہ غیر شعوری میں نے جو تقسیم کی ہے جو الفاظ آپ کے سامنے رکھے ہیں جس کے حوالے سے اس حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے شعوری نفاق اور غیر شعوری نفاق ایک شعوری نفاق ہے جس میں کہ منافق کو خود معلوم ہوتا ہے کہ میں منافق ہوں میں دھوکہ دے رہا ہوں کھلا کھلا صاف صاف اور ایک وہ ہے جسے اس کا احساس نہیں ہوتا اور یہاں تک کہ چاہے وہ نماز پڑھتا ہو روضہ رکھتا ہو اور اپنے قیم مسلمان سمجھتا ہو اور اسے پورا احساس یہ ہو کہ میں مسلمان ہوں لیکن یہ چیزیں ہیں ایک اور حدیث جو اسی مضمون کی آئی ہے اس میں حضور نے چار چیزیں گنوائی ہیں چار خسنتیں ایسی ہیں کہ اگر چاروں کسی میں ہیں تو پھر وہ کٹر منافق ہے صد فیصد منافق ہے وہ چار چیزیں کیا ہیں جب بولے جھوٹ بولے وعدہ کرے خلاف برزی کرے امانت رکھوائی جائے خیانت کرے اور چوتھی چیز کا اضافہ کیا جب کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے گالم گلوچ پر اترائے مار پیٹ پر اترائے ایک شائستہ انسان ہوتا ہے محضب انسان ہوتا ہے اختلاف ہو جاتا انسانوں میں لیکن شائستگی کا اختلاف کچھ اور ہے اور یہ ایک اختلاف یہ ہے کہ گالم گلوچ فجرہ کہتے ہیں فٹ پڑنے کو فجر کہتے ہیں جبکہ یہ پوپ فٹتی ہے اس کا نام فجر ہے فٹنا جو ہے اس لفظ کے اندر شامل کی فَنْ فَجَرَكْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَتَعَيْنَ اس چٹان میں سے پھوٹ بہے بارہ چشمیں تو فجر اور انفجار کے معنی انگریزی میڈیا آپ کہتے ہیں برسٹ کر جانا وہ برسٹ ہو گیا بالکل یعنی اس کو اپنے اوپر قابو نہیں رہا اسے احساس ہی نہیں رہا میں زبان سے کیا لفظ نکال رہا ہوں اس کو اپنی جو ہے عقل اور شعور جو ہے اس کے اختیار جو ہے اس کا اپنی زبان پر سے اپنے جسم پر سے کم ہو گیا یہی ہے وہ لفظ جس کو کہا گیا اِدَا خَاسَمَا فَجَرَا حضور نے فرمایا جس میں یہ چاروں چیزیں ہیں وہ تو کٹر منافق ایک چیز ہے تو اسی مناسبت سے اس کے اندر وہ نفاق ہے جب تک کہ اس خسلت سے اپنے آپ کو آزاد نہ کرا لے حتی یادعہ یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دیں تب تو وہ منافقت سے بچ جائے گا لیکن اگر وہ خسلت اس میں برقرار نہیں تو اس درجے میں یعنی پچیس فیصد یا پچاس فیصد یا پچیسٹر فیصد یا ست فیصد منافق ہوں گا تو یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں جن سے یہ بات واضح ہو جائے کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں ایک ہے نفاق شعوری ایک ہے نفاق غیر شعوری اب نفاق غیر شعوری جو ہے اس کا اصل میں ایک پروسس ہے قرآن مجید میں جس نفاق کا ذکر ہے خاص طور پر سورہ منافقون میں اور اس پورے سلسلے سور میں جو سورہ حدیر سے سورہ تحریم تک چل گا جس نفاق کا ذکر ہے اس پروسس کو سمجھئے کہ اس کے مراحل کیا ہے دیکھئے جیسے کہ سورہ حدیر میں آیا ایمان لاؤ اور کھپا دو اور خرچ کر دو اور لگا دو آمنوا باللہ ورسولہی وانفقوا بما جعالکم مستخلافی رفی یا جیسے سورہ صف میں پڑھا تو امنونا باللہ ورسولہی و تجاہدونا فی سمیل اللہ بیانوالکم وانفوسکم زالکم خیر لکم انکنتم تعلبون اور یہ نہیں کرتے ہو تو یہ قول اور عمل کا تضاد ہے اور قول اور عمل کا تضاد یہ دو مقامات سورہ حدیر اور سورہ صف کے ذہن میں رکھئے اب بات میری سمجھئے ہمیشہ دنیا میں دو قسم کے انسان آپ کو ملیں گے خاص طور پر کسی انقلابی دعوت اور کسی انقلابی تحریک کے حوالے سے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس دعوت کو قبول کرتے ہیں مثلا یہ کہ میں اسلام کو ذرا ایک طرف رکھ دیجئے ایمان اور اسلام کی جب بحث ہوتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں بہت سی چیزیں گڑھ بڑھ ہو جاتی ہیں آپ اس کو سمجھیں کہ ایک کومنسٹ ہے اس نے مارکسزم کو اختیار کیا شعوری طور پر کہ یہی فلسفہ حق ہے اور کومنسٹ نظام ہی آدلانہ نظام ہے آپ اسے اختلاف کریں آپ اسے گمراہ سمجھیں لیکن وہ اپنی دگاہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مارکسزم جو ہے نظریہ کے اعتبار سے حق ہے اور کومنسٹ نظام کے اعتبار سے آدلانہ نظام ہے اب اس کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے تن مندھن لگا دینے کے لیے میں نے نظریہ قبول کیا اس کو حق سمجھا ہے جسے حق سمجھا ہے تواصو بالحق متوااصو بالصبر اب اس نظریہ کا مول بالا ہوگا میں اس کا پرچار کروں گا اس کی دعوت دوں گا اس کو پھیلاؤں گا اس کا اعلان کروں گا دنکے کی چوٹ اقرار کروں گا پھر یہ کہ میں اس نظریہ کو قبول کرنے والوں کو منظم کروں گا اور میں چاہوں گا اور کوشش کروں گا کہ اس پورے سرمایہ دارانہ نظام کو تلپٹ کر کے تہو بالا کر کے اس کو بے خوبوں سے اکھیڑ کر اور کومنسٹ نظام پائیں یہ لوگ بھی دنیا میں ہمیشہ پائے گئے ہیں ایسے لوگ کہ ہرچے بادا باد اب جو انہوں نے قبول کیا ہے اب جو چاہے جو کچھ ہو ہرچے بادا باد ماں کشتی دریاں آب انداختیں اب جو ہو سو ہو ہم نے تو اپنی کشتی دریاں میں ڈال دی ہے اب یہ تیرے گی تو ہم تیرے گے یہ ڈوبے گی تو ہم ڈوبے گے کشتی چھوڑ کر جانے والے ہم نہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کم حمد کہلے بزدل کہلے تھڑڈلے کہلے کسی انقلابی دعوت کو قبول تو کرتے ہیں اچھی تو لگتی ہے ہاں بات تو صحیح ہے اچھی ہے درست ہے کسی میں انصاف ہے یہی بات مبنی برحق ہے لیکن اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے لیے تن مندھن قربان کرنے کو تیار ہو جائے چاہتے ہیں کہ چلے اس کے ساتھ لیکن بچ بچ کر چھپ چھپ کر تو بچا بچا کے نہ نہ کسی تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کے شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سازوی ایک ہے بچ بچ کر چلنا ایک ہے ہرچے باد آباد کے ہاتھ میں چلنا اب یہ جو دوسری بات میں نے بتائی ہے اس میں کئی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں ایک تو وہ کہ کسی نے سرسری طور پر اس نظریہ کو قبول کیا تھا اس کا قبول کرنا بھی گہرائی میں نہیں تھا وہ اس کی دیپ اپریسییشن کے ساتھ نہیں تھا گہرے شعور کے ساتھ نہیں تھا ستھی طور پر اچھی بات اچھی لگی قبول کری اس وقت اس نے سمجھا ہی نہیں تھا کہ اس کے معنی کیا ہے اس کو اس کی امپلیکیشنز کا علم ہی نہیں ہوا کہ اس کے معنی ہے اب ہماری جنگ ہوگی اب ہمیں تنمندھن لگانا پڑے گا یہ امپلیکیشن سمجھی نہیں یا یہ کہ سمجھی تو تھی لیکن ایک ہوتا ہے کسی چیز کو نظری طور پر سمجھنا ایک ہوتا ہے جب وہ حقیقت آپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کے سامنے آنکھ کھڑی ہو اس میں زمین و آسمان کفا مثلا قرآن مجید ہی میں سورہ آل عمران ہی میں غالبا یہ آیت ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَا الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُمْ فَقَدْ رَيْتُمُوْهُ وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ اے مسلمانوں کچھ لوگ تھے نا جنہوں نے غزوہ اہد سے پہلے بہت اپنے جوش و خروش کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں تو شہادت چاہیے ہم کیوں مدینہ کے اندر محصور ہو کر مقابلہ کریں ہم تو کھلے میدان میں جائیں گے مقابلہ کریں گے دین کے لیے سرفروشی کریں گے تو اب ان میں سے کچھ ہوں گے ایک دو کہ جب وہ موت سامنے نظر آئی ہے تو طبیعت کے اندر کچھ گھوراہت بھی آئی ہو تو اس پر تبصرہ کیا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَا الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ تم بڑی تمنائے کیا کرتے تھے موت کی اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہو فَقَدْ رَيْتُمُوْ تو اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہتے کہ موت تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے سامنے کھڑی تھی تو معلوم ہوا کہ موت کس شے کا نام ہے تو ایک یہ ہے کہ آپ نے کہتو دیا ہم اپنی جانے دینے کو تیار ہیں گھرطنے کٹوا دیں گے ہم دعائیں بھی کرتے ہیں ایک یہ ہے کہ جب وہ سامنے آئے مرحلہ اس وقت ہم میں سے کتنوں کے اندر وہ ثبات اور استقلال ہوگا کتنے لوگ ہمت کا ثبوت دے سکیں گے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے تو ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھئے کہ یا تو کسی نے کسی نظریوں کو قبول کرتے ہوئے سمجھا ہی نہیں تھا کہ اس کی امپلیکیشن کیا ہے مثال کے طور پر ایک بنا پیارا واقعہ حضور کا ایک صحابی نے کہا بَتَقْرَرُ وِعَادَ حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے حضور نے فرمایا انظر مازہ تقول درہ سوچ لو کیا کہہ رہا ہے وہ غور کر لو پھر انہوں نے کہا مجھے یہ حضور آپ سے بڑی محبت پھر فرمایا انظر مازہ تقول درہ سوچو غور کرو کیا کہہ رہا ہے وہ بڑی بات کہہ رہا ہے انہوں نے تیسری مرتبہ کا حضور نے فرمایا فَعِدْ لِلْفَقْر تو اب فقر و فاقعے کے لئے تیاری کر لو مجھ سے محبت ہو اور پھر فقر و فاقہ نہ آئے تمہارے پاس تو یہ بات انہونی ہے اب تیار ہو جاؤ یہ دعویٰ جو تم نے کیا ہے اب اس کو آزمایا جائے گا اس کی آزمایش ہوگی قدم قدم پر تو ایک ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ کسی شیئر کو قبول کیا پورے شعور کے ساتھ قبول کیا اور ایک ڈیٹرمنیشن کے ساتھ بلکل ہر چہ بادہ باد ما کشتی درابند آفتے ایک یہ ہے کہ قبول کیا لیکن یا تو اس وقت امپلیکیشنز پورے طور پر واضح نہیں تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے مجھے پھر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب بیعت اقبی ثانیہ ہو رہی تھی تو اس وقت حضرت عباس نے کہا تھا رویدن رویدن یا اہل یسرم یہ جب کہ یسرم کے بہتر افراد جو ہیں وہ حضور سے بیعت کر رہے تھے اور وہ بیعت تھی سم و طاعت کی بیعت ہم آپ کے ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے اور ہم آپ کا چاہے آسانی ہو چاہے تنگی ہو چاہے ہماری طبیعت آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنے اوپر جبر کرنا پڑے چاہے ہم پر آپ دوسروں کو ترجیح دیں وہ بڑی مشہور نوایت ہے جس کو میں نے بارہا بیان کیا ہے جب یہ بیعت ہو رہی تھی حضرت عباس کھڑے ہو گئے اب دو احتمالات ہیں ایک تو یہ کہ یہ حضرت عباس حضور کے چچا ہی تھے اگرچہ وہ خود اس وقت کے ایمان نہیں لائے تھے لیکن یہ کہ وہ اس وقت موجود تھے حضور کے ساتھ ایک اور رائے یہ بھی ہے کہ شاید یہ خود اہل یسرب ہی میں سے کوئی عباس نام کے شخص تھے لیکن آتا یہ کہ عباس کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا رویدن رویدن یا اہل یسرب اے یسرب آلو ذرا ٹھیرو سوچ لو یہ جو بیعت آج تم محمد سے کر رہے ہو یہ سرخ اور سیاہ آنیوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے سوچ سمجھ کر ہاتھ دو محمد کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہر بات ہے کہ اس کا انہیں تو شعور تھا کہ اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی یہ کہ قریش سے ٹکر ہوگی اس کے معنی یہ کہ گویا کہ تم للکار رہے ہیں قریش کی طاقت کو اس کی جو بھی نتائی نکلیں گے اس کو سمجھ کر بیعت کرو ایسا نہ ہو کہ تم انجانے میں ایک بیعت کر بیٹھو اور ایک اہد کر بیٹھو اور پھر اس اہد کو نبھا نہ سکتے تو میں پھر ان واقعات کے حوالے سے پھر وہیں آ رہا ہوں اصل بات کیا ہے ایک ہے کسی انقلابی دعوت یا انقلابی نظریہ یا انقلابی تحریک کو قبول کرنا پورے شعور کے ساتھ اور ایک گیٹرمنیشن کے ساتھ کہ ہرچے بعدہ بعد اب جو ہو سو ہو ایک ہے کہ یا تو قبول کیا تھا تو امپلیکیشنز واضح نہیں تھی واضح نہیں تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یا یہ کہ کچھ واضح بھی تھا لیکن جب وقت آیا تو اب ہمت جواب دینے لگی یہ دو کیٹیگریز کو ایک جگہ کر لیجی اور وہ کیٹیگری علیدہ تو یہ دو قسم کے لوگ ہمیشہ دنیا میں پائے گئے ہیں پہلی قسم کے لوگ تو وہ مومنین صادقین ہیں وہ ایمان لائے اور پھر ڈٹ گئے جیسے حضور سے ایک کسی بددو نے پوچھا تھا کہ حضور مجھ سے لمبی چوڑی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی میں یاد بھی نہیں رکھ سکتا مجھے تو پھر ایک بات بتا دے جس پر میں جم جاؤ آپ نے فرما قُل ربی اللہ سم مستقم کہو میرا رب اللہ ہے بس پھر جم جاؤ پھر پتھر کی لکیر ہو جاؤ معاملہ پھر جو ہے ادھر سے ادھر نہ ہو یہ کل دین کا لبے لبابش میں آگیا یہ الفاظ قرآن مجید کے اور حضور کے الفاظ قل ربی اللہ آمنتو باللہ سم مستقم کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پھر پھر جم جاؤ ایک تو وہ لوگ ہیں مومنین صادقین ایک وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد جب ایمان کے تقاضے آتے ہیں تو لڑکھڑانے لگتے ہیں جب عمل کا مطالبہ ہوتا ہے لاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو نکلو اللہ کی راہ میں جانِ ہتیلی پر رکھو اور مقابلہ کرو میدان میں آؤ تو ان کے قدموں میں کچھ لغزش آتی ہے یہ ہے دوسرا یہاں سے معابلہ شروع ہوگا اس کے لئے دو آیتیں نوٹ کر لیجئے سورہ حج کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے بہت ہی پیاری آیت ہے قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے اس موضوع پر عظیم ترین آیات میں سے شبار کرنے کے قابل ہے وَمِنَ النَّاسِ اور سورہ حج آپ کو معلوم ہے مکی صورت ہے اس میں کچھ آیات مدنی ہیں لیکن بہت سیت مجموعی پوری صورت جو ہے مکی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے فَإِنْ أَسَابَهُ خَيْرُ نِتْمَانَّ بِهِ اگر خیر ملے خیریت رہے تو مطمئن رہتے ہیں عبادت بھی ہے اللہ کا نام بھی ہے دین کے لیے ساری قربانیوں کا دعویٰ بھی ہے وَإِنْ أَسَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ اور اگر کہیں آزمائش آگئی کہیں فتنہ آگیا کہیں تکلیف آگئی تو اپنے موں کے بل گر پڑتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ یہ خسارہ ہے دنیا اور آخرت دنیا یہ جو میں نے ارز کیا تھا ایک وہ ہے حرچے بعد آباد وہ منجدھار میں کوتتے ہیں اور ایک وہ ہے جو بچ بچ کر چلتے ہیں کنارے کنارے پانی گہرا ہے وہاں نہ جانا بلکہ کنارے کنارے چلو جہاں پانی جو ہے وہ شیلو ہے اندیشہ نہیں ہے خطرہ نہیں ہے یہ ہے حرف کنارے پر وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَسَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَنَّ بِهِ وَإِنْ أَسَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَوَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَتْ دُنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَالِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ یہ ہے بلکل کھلا خسارہ گھاٹا بربادی اور تباہی سورہ حج کے دوسرے رکوع کی پہلی آئے تھے اور سورہ عنقبوت کے پہلے رکوع میں جو مضمون آیا ہے وہ ہمارے منتخب نساب کا اہم درس ہے وہ آپ حضرات کے ذہن میں بہت سے حضرات کے ذہن میں ہوگا اس میں کھولا گیا ہے اس بات کو وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر فَإِذَاءُوزِيَ فِاللَّهِ جب اسے عذیت پہنچائی جاتی ہے اللہ کے راستے میں تکلیف دی گئی عذا پہنچائی گئی مارا گیا جیسے حضرت بلال کو مارا گیا جیسے حضرت خباب الالعرد کو دہتے ہوگے انگاروں پر لٹا دیا گیا فَإِذَاءُوزِيَ فِاللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِكَ عَذَابِ اللَّهِ تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی اس آزمائش اور ابتلا سے اس طرح گھمرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھمرانا چاہیے ایک تو یہ ہے نا کہ اب جیسے کہ سرمت کے بارے میں آتا ہے بہرحال اس کو چھوڑیے کہ اس کا جرم کیا تھا اور کیا نہیں تھا کیوں اس کو قتل کیا گیا وہ ایک علیہ دبات ہے لیکن اس کا جو ایٹی چیوڈ تھا کہ جب جلاد اس کی طرف بڑھ رہا تھا تلوار لے کر تو سرمت نے پھر اس کو خوش آمدیت کہا تھا بے آ بے آ مَن تُرَاخُ مِشَنَاسَمْ قَرْبُ عَلَتْ شَوَمْ کہ آؤ آؤ میں تم پر قربان ہوں میں تمہیں خوب پہچانتا ہوں یہ میرے معشوق میرے اللہ میرے محبوب ہی کی طرف سے ہے جو آ رہا ہے تو سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے ایک یہ انداز ہوتا ہے کہ نَشَوَدْ نَصِیبِ دُشْمَنْ کے شَوَدْ حَلَاکِ تِغَتْ سرِ دوستہ سلامت کے تُو خنجر آزمائی یہ دوستوں کا سر جو ہے سلامت ہے تو ان پر خنجر آزمائی یہ دشمن کے نصیب میں کیوں ہو کے اے محبوب تیرا خنجر جو ہے ہمارے کسی دشمن کے سن پر لگے محاذ اللہ ہمارے سرکائے کے لیے نَشَوَدْ نَصِیبِ دُشْمَنْ کے شَوَدْ حَلَاکِ تِغَتْ سرِ دوستہ سلامت کے تُو خنجر آزمائی ایک وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے اس بیدان میں وادی میں قدم رکھا ہے اب ہرچے بادہ باد جو آئے ہمارے رب کی طرف سے ہے حَلْ تَرَبْ بَسُونَ بِنَا إِلَّا حِدَرْ حُسْنَيَنَ اور ایک وہ ہے کہ آئی تکلیف تو گھبرا اٹھے اس کے بعد فرمایا وَلَئِن جَا نَصْرٌ مِّنْ رَبِّك اس وقت تو گھبرا رہی ہے لیکن اگر اے نبی آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے اور اللہ کی نسرت کا مطلب کیا ہے فتح ہو جائے لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ اس وقت یہ پھر آ جائیں گے کول و خدروں میں سے نکل کر اور کہیں گے ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے اب ہمارا بھی اس مالِ غنیمت میں حصہ لگنا چاہیے جسے آپ دنیا میں عام طور پر کہتے ہیں کہ لڑتوں میں پیچھے بھاگتوں میں آگے جب جنگ ہو رہی ہے تو پیچھے بچ بچ کر اور جب فتح ہو گئی ہے تو مالِ غنیمت پر دھکے پڑ رہے ہیں یہ سورہ احزاب میں نقشہ کھچا گیا ہے کہ یہ منافقین جب مالِ غنیمت کا معاملہ آتا ہے تو سب سے آگے یہ ہوتے ہیں دھکے پڑ رہے ہیں اس مال کے اوپر کہ اس میں سے ہمیں حصہ ملے اور جب جنگ کا وقت تھا وہ پیچھے کول و خدروں کے اندر تھے تو یہ کردار جو ہے اب اس پر تفسرہ کیا کیا گیا تو کیا اللہ کو خوب معلوم نہیں ہے کہ لوگوں کے سینوں کے اندر کیا ہے اور اللہ تو کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہے واقعی اہلِ ایمان اور کون ہے منافق یہ ہے نفاق کا نقطہ آغاز تو مکی صورتوں میں اچھی طرح سمجھ لیجئے عام طور پر یہی خیال ہے اور بات بھی صحیح ہے کہ مکی دور میں نفاق نہیں تھا نفاق کا پودا لگا ہے آکر مدینے میں لیکن قرآن مجید میں مکی صورت ہے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ صورہ عنقبوت مکی صورت ہے زمانہ نزول بھی اس کا سن پانچ نبوی معلوم ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ جو بھی حساب کتاب لگایا جا سکتا ہے اور یہ آیتیں جو ہیں یہ اس صورت کے اندر ہرگز کوئی قرآن ایسے نہیں ہے کہ یہ معلوم ہو کہ یہ بعد کی نازل شدہ صورتیں ہیں جو یہاں لاکر جمع کر دی گئی مدنی آیتیں جیسا کہ بعض جگہ ہوا ہے کہ مکی صورتوں میں شابل کر دی گئی ہیں لیکن یہ تو بالکل اس کے ساتھ اس کے سیاق اور سباق کے ساتھ گنجی ہوئی آیتیں ہیں تو معلوم ہوا کہ اس نوع کے نفاغ کا تذکرہ موجود ہے مکی صورتوں میں بھی کہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں تو جو بھی آتا ہے وہ جو فرمایا گیا ہے ایک شان تو یہ ہے اور ایک شان یہ ہے کہ تکلیف آئی مسیبت آئی آزمائش آگئی گھمرا گئے قدر دک بگانے لگے لیکن اس کیفیت کو ابھی آپ نفاغ سے تعبیر نہ کریں بات سمجھ لیئے ابھی نفاغ نہیں ہے اس کو انوان اپنے ذہن میں دیجئے زوف ایمان ایمان کی کمزوری ایمان کا زوف وقتی طور پر لاہق ہو جاتا ہے ایمان جامد شیع نہیں ہے قانونی ایمان جامد شیع ہے لا یزیدو ولا ینقص وہ نہ گھڑتا ہے نہ بڑھتا ہے حقیقی ایمان بڑھتا بھی ہے گھڑتا بھی ہے اہل ایمان کی صحبت اختیار کریں گے وہ ایمان حقیقی بڑھے گا اور غافلوں کی اور عباس لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے وہ ایمان کم ہوگا اگر تھا بھی کوئی رتی معاشا تو اس میں بھی کمی آئے گی اگر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے ایمان بڑھے گا اگر آپ کوئی فہشناول پڑھیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اندر کوئی حرارت ایمانی جو تھی اس میں کچھ سردی کسی کیفیت وہ تھنڈ پڑتی محسوس ہو گیا تو یہ تو معاملہ ہے ایمان حقیقی کا گھڑتا بھی ہے بڑھتا بھی تو اب کسی کا ایمان کے سیوت گھٹ گیا ہے ہم اس کو زوف سے تعبیر کریں گے بشرتے کہ وہ اپنی کوتاہی کا اپنے قصور کا اپنی کمی کا اپنی تقصیر کا اعتراف کرتے ہیں حضور کے سامنے آتے تھے صحابہ حضور ہمارے لئے استغفار کیجئے ہم سے یہ خطا ہو گئی حضور ہمارے لئے استغفار کیجئے مجھ سے یہ گناہ سرد ہو گیا صاف تسلیم کر لیا حضرت کعب ابن مالک اور تین اور صحابہ نے کہ حضور جب غزوہ تبوک کے لئے آپ نے نکلنے کا حکم دیا تھا ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا صرف شیطان نے ہمیں ورگل آیا نفس نے ہمیں پٹی پڑھائی کہ ذرا اور ٹھیر کے نکل چلنا ابھی حضور تو چلیں گے تیس ہزار کا لشکر لے کر رفتار بڑی کم ہوگی تم تیزی کے ساتھ اکیلے تو جو ہے اپنی اونٹنی بھی تمہاری بڑی سہت مند ہے تیز رفتاری سے جا کے مل لینا دو چار دن اور گھر میں تھنڈی چھاؤں میں آرام کرلو اہل و عیال میں اس کے بعد تیزی سے جا کے حضور کے ساتھ شریک ہو جانا بس شیطان مجھے پٹی پڑھاتا رہا یہاں تک کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ اب تو میں کتنا بھی تیز دوڑ لوں آپ کو نہیں مل سکتا آپ کے ساتھ نہیں شریک ہو سکتا تو میرے ہاتھ پاؤنٹ ہی لے پڑ گیا صاف اطراف کیلی ہے اگر اعترافِ تقصیر ہو کوتاہی کو مان لیا جائے جو کمزوری کا مظاہرہ ہوا ہے اسے تسلیم کر لیا جائے تو یہ صرف زوفِ ایمان ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی امید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے حضور سے بھی کہا گیا کہ ان کے لئے استغفار کیجئے آپ کا استغفار اِنَّ سَلَاةَكَ سَكَلْ لَهُمْ آپ کا یہ استغفار اور آپ کی دعائیں جو ہیں ان کے حق میں وہ ان کے زخمی دلوں پر مرہم بن کر ان کے لئے تسکین کا باعث بنتی یہ ہے زوفِ ایمان البتہ جہاں اب جھوٹ کی بات شروع ہو گئی انسان کے اندر ایک حمیتِ نفس ہے جسے آپ خودداری کہتے ہیں غیرت کہتے ہیں آدمی کو وہ نفس جو ہے پٹی پڑھاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے جا کے اعتراف کرو گے تو تمہاری بیزتی ہوگی تمہارا بڑا وقار ہے تمہیں تو بہت اونچا سمجھا جاتا ہے اس وقت اپنی عزت کو بچانے کے لئے جھوٹ بھو کہہ دو جی کوئی نہیں مجھے تو یہ عذر تھا اجی مجھے ایک سو چار بخار تھا میں کیسے آتا نہیں آسکتا تھا اجی میری بیوی کو فلاں وقت میں جو میں تو بالکل نکلنے والا تھا اسی وہ دردے سے شروع ہو گیا یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور کوئی دیکھ بال والا نہیں تھا میں کیسے نکلتا یہ جھوٹ جہاں سے شروع ہوا اب زوف ایمان کی سرحد ختم ہوئی اور نفاق کی سرحد شروع ہو گئی لہذا نفاق کا جب ذکر آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے اہم ترین شیع جھوٹ ہے اس میں دونوں حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی دونوں میں شروع میں اضاحت دسکا زبان یہاں پر بھی پہلی آیت جو آج میں نے تلاوت کیا آج میں درس نہیں دے رہا ہوں صرف حوالہ دے رہا ہوں فرمایا یہ جھوٹے ہیں پہلی آئیت جو دوسرے رکھوں میں سورہ بقرہ میں آئی وہ بھی لفظ کذب وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَلْنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَاہُمِ مِنْوَمِنُونَ لیکن یہ کہ اس کے بعد آگے فرمایا ہے فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَا وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ بِمَا کَانُوا يَقْزِبُونَ کذب جو ہے وہ گویا کہ پہلا قدم ہے نفاق کا لیکن یہ ٹی بی کی پہلی سٹیج ہے صرف جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ مہانے بنا کر اس سے اپنے آپ کو بری کر لینا جماعقی نظم کی طرف سے احتساب ہو رہا کیوں نے نکلے آپ اللہ کے راہ میں نکلنے کا وقت تھا کہاں چھپ گئے تھے آپ اب ایک تو یہ کہ مان لیا جائے کہ خطا ہوئی کوئی عذر نہیں تھا حضرت کعب ابن مالک کے الفاظ تو ایسے پیارے ہیں بڑی طویل حدیث ہے میرے نزدیک تو غالباً وہ صحیح بخاری کی طویل ترین حدیث ہے جس میں انہوں نے سارا نقشہ اپنا بیان کر دیا ہے کہ حضور جتنا میں صحت مند اس زمانے میں تھا اتنا صحت مند میں کبھی نہیں رہا جتنا غنی میں اس وقت تھا اتنا غنی میں کبھی نہیں تھا یعنی نہ میرے پاس یہ عذر تھا کہ میرے پاس سواری نہیں ازاد راہ نہیں راستے کے لیے راشن نہیں نہ یہ کہ میں بیمار تھا میں نے دونوں اعتبارات سے میری بھی زبان ہے میں بھی جھوٹ بول سکتا ہوں جیسے منافق آ رہے تھے جھوٹ بول بول کر اور وہ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا جائیے جھوٹ بول دیا حضور جانتے تھے کہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ لیکن آپ کے شرافت اور مروت سے بعید تھا کہ آپ کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ بولا جائیں دفع ہو جائیں ٹھیک ہے جائیے لیکن جب قاب ابن مالک نے صاف کہہ دیا کہ حضور جتنا میں اس وقت تندرست تھا اتنا کبھی نہیں ہوا اور جتنا اس وقت غنی تھا میں کبھی نہیں ہوا میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے حقیقت میں میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا پٹی پڑھائی اب ان کو پکڑ لیا حضور نے اب ان کو سزا دی گئی چالیس دن کا مقاطعہ مسلمان ان سے بات نہ کریں ان کو سزا دی گئی اپنوں پر ہوتا ہے معاملہ جن کے بارے میں معلوم ہو کہ ہی نجیس چھوڑی ہے ان کو دفع کیجئے ان میں کوئی خیر ہے ہی نہیں ان سے معاخضہ کرنے سے کیا حاصل جن میں خیر ہے اور وقتی طور پر ان سے کوتا ہی ہوئی ہے اصلاح کی امیر تو انہی سے ہو سکتی ہے لہذا وہ واقعہ ضرور پڑھئیے گا مولانا مودونی صاحب نے تفہین میں سورہ توبہ کا جہاں وہ واقعہ آیا ہے اس میں وہ پوری حدیث نقل کی اور بڑا خوبصورت ترجمہ ہے ان کا اردو اچھی اردو لکھتے تھے بہت اندہ وہ پورا واقعہ جو ہے وہاں سے پڑھ لیے ورنہ بخاری کے اندر اس کا پوری حدیث جو ہے اس کا ترجمہ کے ساتھ متعالی کیجئے تو پہلی بات کیا ہوئی کہ جب کمزوری کا ظہور ہو اعتراف کر لیا جائے اور خطا کو تسلیم کرتے ہوئے خود بھی استغفار کیا جائے اور اس وقت حضور سے بھی کہا جائے کہ آپ ہمارے لئے استغفار کریں اب ظاہر بات ہے جو بھی نظم جماعت ہوگا کسی انقلاب کے لئے اسلامی جماعت بنے گی اب جو اس کا نظم ہوگا وہی پر یہ معاملہ ہوگا کہ اعتراف کر لیا جائے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے میں بھی استغفار کروں گا اللہ سے اس کو ہم کہیں گے زوفِ ایمان نفاق نہیں لیکن جہاں آگئی جھوٹ کی بات وہاں اب یہ شروع ہو گیا منافقت کا مرض فی قلوبِہِ مرض فَزَادَهُمُ اللَّهُ مرضا اب اس مرض کے اندر آگے ترقی ہوگی دوسری سٹیج اس کی یہ ہے ایک شخص بار بار جھوٹ جب بولتا ہے تو خود اسے محسوس ہو جاتا کہ میرا اعتبار اٹھ رہا ہے میں نے دس دفعہ جھوٹا بہانہ کیا تھا اب گیاروہ دفعہ کروں گا تو میری بات مانی نہیں جائے گی دیکھئے جہاں میں نے پہلی بات بیان کی تھی اس میں بھی سورہ بقرہ کی ایک آیت کا حوالہ نوٹ کر لیجئے یہ مجھے یاد نہیں کہ وہ غالباً پچیس ورکو ہوگا وہاں یہ الفاظ آئے ہیں اَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْعِسْوِ انسان کو جھوٹی عزتِ انا گناہ کے اوپر امادہ کر دیتی یہ جمع دیتی ہے جب اس سے کہا جاتا اللہ کا تقوی اختیار کرو درو اللہ سے اَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْعِسْمُ فَحَسْمَهُ جَهَنَّمُ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ جھوٹی ہماری جو عزتِ نفس ہے یہ ہمیں گناہ پر امادہ کرتی ہے اگر میں اقرار کرلوں گا تو میں ہیٹا ہو جاؤں گا میری بے عزتی ہو جائے گی میرا وقار جو ہے لوگوں کے سامنے وہ مجروح ہو جائے گا مجھے اپنی عزتِ نفس کا پاس رکھتے ہوئے جھوٹ بول دینا چاہیے کیا فرق پڑتا ہے پھر اصلاح کرلوں گا اپنی کوئی بات نہیں اس وقت تو جھوٹ بولو اس وقت جھوٹ بول کر اپنی عزت بچانو اس کے لیے وہ الفاظ نوٹ کیجئے سورہ بقرہ کے اَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْعِسْمُ وہ عزتِ نفس وہ جھوٹی انانیت جو ہے وہ انسان کو گناہ کے اوپر جمع دیتی اب میں عرض کر رہا تھا دوسرا مرحلہ کب آتا ہے جبکہ اب وہ شخص محسوس کرتا ہے کہ محض جھوٹ بولنے سے تو اب اعتبار نہیں ہوگا وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے خدا کی قسم اللہ گواہ ہے اللہ جانتا ہے اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں جھوٹی قسم یہ اس مرضِ نفاق کا دوسرا مرحلہ ہے اس سورة مبارکہ میں عجیب ترتیب آئی ہے میں ابھی اس کا درس نہیں دے رہا ہوں لیکن دوسری آیت میں لفظ آیا ہے اتخذو ایمانہم جنکا انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے اب آپ سوچئے ڈھال کس بات کی ہے معاخضہ جماعتی نظم ہے کیوں نے نکلے آپ کیوں نے آپ اس کام کے لئے حاضر ہوئے آپ نے عہد کیا ہوا ہے آپ نے بیعت کی ہوئی ہے آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اپنا تن مندھن اللہ کے دین کے لئے لگاؤں گا آپ نے وعدہ کیا تھا سامو طاعت کا کہ جو حکم دیں گے اگر وہ خلاف شریعت نہیں ہوگا تو میں مانوں گا کیوں نہیں نکلے آپ کیوں آپ نے یہ بات نہیں مانی تو پہلا مرحلہ تو جھوٹ بول کر جان بچا لی اور اگلا مرحلہ جھوٹی قسم کھا کر اتخذو ایمانہم جننتا انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا معاخضے کا حملہ جو ہو رہا ہے اسے روک لیا قسم کے اوپر اب کیا کہا جائے گا قسم کھالی گئی ہے اللہ کو گواہ بنا کر ایک شخص کہہ رہا ہے میری یہ مجبوری تھی میرا یہ عذر تھا میرے لیے یہ رکاوٹ تھی جب قسم آئی تو اب یہ مرض نمبر دو میں آگیا ہے نمبر تین جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ذرا سے انسانی نفسیات کا اور مطالع کیجئے جب یہ صورت ہو جاتی ہے کہ ایک جماعت ہے حضب اللہ ہے اہل ایمان ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو صلی اللہ علیہ وسلم ورزی اللہ تعالی عنہ مجموعین اب اس میں نقشہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو حکم آیا بسر و چشم حاضر نکلو اللہ کی راہ میں حاضر جیسے بھی ہیں انفر و خفافم و سقالہ نکلو اللہ کی راہ میں چاہے ہلکے ہو چاہے بھاری ہو بوجل ہو چاہے ہلکے ہو ساز و سامان ہے تب بھی نکلو نہیں ہے تب بھی نکلو اسلحہ ہے تب بھی نکلو نہیں ہے تب بھی نکلو ایک تو یہ ہے اور وہ تیار ہے جو بھی معاملہ آیا واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خیریت جان راہت تنصیحت داما سب بھول گئی مسلحت اہل حوص کی ایک کردار یہ ہے ایک وہ لوگ ہیں جو ہر موقع پر پیچھے رہ جاتے ہیں کبھی جھوٹ بول کر بہانہ بنا کر عزور کر کے رہ گئے کبھی قسم کھا کر ڈھال اس کو بنا کر اس سے اپنے آپ کو بچا لیا ہوتے ہوتے ان دوسرے لوگوں میں پہلی قسم کے لوگوں سے ایک عداوت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے لئے معاملہ مشکل کر دیا ہے یہ احمق لوگ ہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں انہیں کچھ خیر اور شر کی فکر نہیں انہیں کوئی نفع نقصان کا خیال نہیں انہیں کوئی اپنے بار بچوں کی فکر نہیں انہیں کوئی اپنے مستقبل کی فکر نہیں یہ فینیٹکس ہیں یہ دیوانے ہیں یہ بے وقوف ہیں یہ احمق ہیں یہ صفحہ ہیں یہ جو سورہ بقرہ کے دوسرے رکوں میں آیا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں بھلے لوگ ایمان لائے ہیں وہ ایمان لائے ہیں وہ تنمندھن کے ساتھ ہر وقت تیار ہے اللہ کرام قربانی کے لئے تم کیوں نہیں ان کے طریقے سے ان کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں تو وہ جواب میں کیا کہتے تھے ہم ایمان لائے ہیں بے وقوفوں کی مانت انہیں تو اپنے لفع نقصان کی سکر نہیں دیکھتے نہیں لا تنفرو فی الحر مت نکلو اس گرمی کے اندر مت ماری گئی ہے تمہاری یہ گرمی کا موسم ہے اور یہ بیت المقدس کی طرف تم جا رہے ہو ٹکرانا ہے تمہیں اب سلطنت رومہ کے ساتھ کئی سو میل کا سفر اس سہرہ میں کرنا ہے سواریا تمہارے پاس موجود نہیں راشن تمہارے پاس موجود نہیں مت نہیں ماری گئی تو اور کیا ہو گیا تمہاری لا تنصر اُفِ الحر وہ کہتے تھے غرہا اولائے دینہم ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان کی مت مار دی ہے ان کے عقل نہیں رہی ہے بلکل دیوانے ہو گئے ہیں تو ہم تو ظاہر بات سے کہ ایسے بے وقوف نہیں ہیں ہم اتنے نا سمجھ نہیں ہیں ہم چلیں گے لیکن دیکھ کر سوچ سمجھ کر بچ بچ کر تحفظ کے ساتھ اور یہ لوگ تو بلکل اپنے آپ کو ہر وقت خطرات کے موں میں ڈالنے کے لئے تیار معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ان کے اندر دانش نہیں کوئی فہم نہیں کوئی سوچ نہیں کوئی تدبیر ان کے پاس نہیں آئی ہر وقت لڑ مڑنے کے لئے تیار یہ تھا ان کا انداز اور ظاہر بات ہے کہ جب وہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں یہ پیچھے رہ جاتے ہیں تو پیچھے رہنے والوں کا پیچھے رہ جانا نمائع ہوتا ہے آگے بڑھنے والوں کے آگے بڑھ جانے سے وہی جو میں نے آج شروع میں کہا تھا کہ تورف الاشیاء بے ازدادہ دیکھئے یہاں بھی مجھے صیرت کا ایک واقعہ یاد آگیا ہے بڑا پیانا واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے بعد حضور نے حکم دیا صحابہ اکرام کو کہ اب احرام کھول دو اور جن کے ساتھ جانور ہے قربانی کے یہی پر ان کو قربانی دے دی جائے کوئی نہیں اٹھا دوبارہ کہا اٹھو بھئی اب صلح ہو گئی ہے اب اگلے سال ہوگا عمرہ عمرے کے نیت کر کے آئے تھے اب عمرہ اس سال نہیں ہے یہیں پر قربانی کر دو احرام کوئی نہیں اٹھا تیسری دفعہ فرمایا کوئی نہیں اٹھا میں نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا نا سے پورا واقعہ سن لیجئے کہیں پھر آپ کو مغالطہ نہ ہو جائے دلگیر ہو کر رنجیدہ ہو کر حضور اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور آپ کا یہ معمول تھا کہ ازواج متحرات میں سے کوئی ایک زوجہ محترمہ ہمیشہ آپ کے سفر میں ساتھ ہو دی حضرت ام سلم آتی رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر میں جا کر حضور نے ان سے کہا تین دفعہ میں نے کہا مسلمانوں سے کہ احرام کھول تو کوئی نہیں اٹھا اب انہوں نے ایک بات کہی اب میں سمجھتا ہوں یہی حکمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اپنے ساتھ رکھتے تھے کسی نہ کسی زوجہ محترمہ کو کسی شخص کو کہ جو قیادت کر رہا ہو کسی وقت ضرورت ہوتی ہے کسی مشورے کی کہ جو عام فضا سے ہٹ کر بھی کہیں کوئی بات کوئی مشیر موجود ہو جس سے جا کر کوئی مشورہ کیا جا سکھیں بہرحال یہ ایک حکمت ہے جو سامنے آتی ہے انہوں نے ایک مشورہ دیا بڑا پیارا کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیے آپ جائیے اپنی جو آپ کی قربانی ہے اسے عبذبہ کیجئے اور اعلان کھول دیجئے سب کے سب کریں گے اور واقعی ایسا ہوا کہ جب آپ نے کیا پھر سب کھڑے ہو گئے سب نے اعلان کھول دیا تو میں اس کی تعویل کیا کرتا ہوں یہ کہ یہ اصل میں حالت منتظرہ تھی صحابہ اکرام کہ منتظر تھے شاید کوئی اور صورت ہو جائے لعل اللہ یحد سباد ازالے کا ذکرہ امرہ شاید کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے اور شاید حضور ہمارا امتحان ہی لے رہے ہو لہذا ایک عجیب قسم کی حالت منتظرہ کی کیفیت جو تھی ان پر تاری تھی لیکن اس وقت مجھے واقعہ کیوں یاد آیا سب برابر ہو گئے ایک بھی اٹھ جاتا وہ نمائع ہو جاتا کہ اس نے لبیک کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسروں سے بازی لے جاتا ہے جب سب بیٹھے رہے تو سب برابر ہیں یہی معاملہ ہوتا تھا کہ جب پکارا جائے نکلو اللہ کی راہ میں سب بیٹھے رہتے تو سب برابر رہتے کمزوروں کی کمزوری چھپی رہتی منافقوں کے نفاق پر پردہ پڑا رہتا بزدلوں کی بزدلی جو ہے وہ نمائع نہ ہوتی لیکن جب کچھ لوگ نکلتے ہیں تیر کی طرح کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خیریت جان راہتے تنصیحت داما سب بھول گئی مسلحت اہلِ حوص کی اب ان منافقوں کے نفاق کا پردہ چاک ہو رہا ہے بزدلوں کی بزدلی نمائع ہو رہی ہے کمزوروں کی کمزوری جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے لہٰذا ایک دشمنی پیدا ہو جاتی تھی یہ جو عداوت ہے اہلِ ایمان سے یہ ہے اس نفاق کے مرض کا تیسرا سٹیج یہ وہ فائنل سٹیج ہے کہ جس کے بعد لا علاج ہے یہ مرض اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے لہٰذا تیسری بلکہ چوتھی آیت میں آپ دیکھیں گے آپ کو وہ لحظ ملے گا ہمُ الْعَدُو فَحْزَرْهُم یہی دشمن ہے نبی ان سے بچ کر رہی ہے یہ مارے آستین ہے وہ کھلن کھلا دشمن جو سامنے سے آ کے مقابلہ کر رہا ہے اس کے وار سے بچنا آسان ہے یہ مارے آستین جو ہیں یہ دشمنی جو کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے آپ کی اپنی صفحوں کے اندر شامل ہو کر ان کی دشمنی جو ہے یہ زیادہ مذر ہے ہمُ الْعَدُو فَحْزَرْهُم قَاتَلَهُمُ اللَّهُ عَنَّا يُوفَكُون اللہ انہیں قتل کرے انہیں غارت کرے یہ کہاں سے لوٹائے جا رہے ہیں یہ تیسری سٹیج ہے جبکہ عداوت پیدا ہو جاتی ہے مومنینِ صادقین کے ساتھ اپنی کوتاہی اپنی کمزوری بجائے اس کے کہ اس پر ندامت ہو بجائے اس کے کہ اس کا اعتراف کیا جائے جب تک ندامت ہے اعترافِ تخصیر ہے اسے کہیں گے یہ زوفِ ایمان ہے نفاق نہیں ہے جب اس میں جھوٹے بہانوں کی سرد شروع ہوئی یہ اب نفاق کی پہلی منزل ہے اسے کہیں گے مرض ہے مرض کی چھوٹ لگ گئی فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اب یہ مرض کی چھوٹ لگ گئی انفیکشن ہو گئی ہے اس کے بعد اس کی سٹیجز ہیں جب جھوٹی قسموں پر معاملہ آ جائے گا یہ دوسری سٹیج ہے اتخذوا ایمانہم جنلتا فَصَبْدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور تیسری سٹیج ہے عداوت اہلِ ایمان سے دشمن هُمُ الْعَدُوُ فَحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُوفَكُونَ یہ ہے اصل مرضِ نفاق اور یہی نفاق تھا جس کا ذکر آپ کو قرآنِ مجید میں ملتا ہے وہ اصل میں لفظِ نفاق اس کے لئے صرف اسطلاحاً تعبیر کیا جائے گا وہ تو کفرِ کفر تھا وہ تو کفر کے ساتھ ہی آئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے یہ جو تھا معاملہ یہ جو میں نے سٹیجز تین گنوائی ہیں اس کے اوپر جو بہترین الفاظ ہیں وہ تیسری آیت کے ہیں ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُونَ دیکھئے تیسری آیت کا الفاظ ابھی اس پر تفصیل لفظاً لفظاً بحث تو اگلے درس میں ہوگی لیکن یہ پورا جو میں نے برحلہ بیان کیا ہے اس کو بیان کیا گیا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُونَ یہ اس لیے کہ یہ ایمان تو لائے تھے سُمَّا کَفَرُوا پھر کافر ہو گئے فَتُوْبِعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور پھر ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی گئی اَوْهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اب وہ نہیں سمجھیں گے آخری مہر ان کے اوپر سب کی جا چکی یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لائے ہی نہیں تھے جو سازش کے تحت جنہوں نے اعلان کیا تھا ایمان کا وہ تو ایمان لائے ہی نہیں قَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے کفر کے ساتھ نکل گئے لیکن یہ ایمان لائے تھے لیکن یا تو ایمان لانے کے وقت ان پر واقع واضح نہیں تھی کہ اس کے معنی کیا ہے اس کی امپلیکیشنز کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہے اس کے مطالبے کیا ہے کون کون سے مرحلے آ جائیں گے کیا کیا اس کے اندر آج بائشیں آ سکتی یا تو انہیں معلوم نہیں تھا یا یہ کہ اس وقت معلوم بھی تھا ایمانا ابھی نظری طور پر علمی طور پر معلوم تھا جب وہ حقائص بن کر سامنے آئے جب امتحانات آئے جب ایزائیں دی گئیں جب تکلیفیں پہنچیں بلفعل اور جب کہ جان اور مال کے قربانی کے لئے للکار آ گیا اب ان کے پاؤں کے اندر جو ہے وہ لغزش ہوئی اس میں ڈگمگاہٹ ہوئی اس کے نتیجے میں یہ تین سٹیجز ہیں تین سٹیجز سے ہو کر گزر کر اور وہ منافق اس خالص نفاق تک پہنچ گئے کہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے کہ جس سے اب واپسی کا کوئی امکان نہیں اب صرف چند منٹ ہیں میرے پاس اس میں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہی بات تھی کہ جو سورہ حدید میں آ چکی ہے وہاں جب نقصہ کھیچا گیا اس میدان حشر میں مومنین صادقین تو نکل جائیں گے ان کو تو بشارتیں مل رہی ہوں گی آج تمہارے لئے جنتوں کی بشارتیں ہیں موسیقی موسیقی